لیکن اگر ایسا کوئی نہیں میں مثلا بہت سے خواتین جاب کرتی ہیں شوقیا ٹائم پاس کے لئے بچے رول رہے ہیں اس کی خیر ہے لیکن جاب ہونی چاہیے ٹائم پاس کے لئے ابھی ٹائم اتنا فالت ہوئے تو بھائی بچوں پر کیوں نہیں لگاتے ہیں آپ لوگ مجھے تو اس پر تاجب ہوتا ہے یعنی بعض خواتین اصلا ان کے بچوں کا آپ حال دیکھیں ان کے بچوں کا آپ دین دیکھیں ان کو دوسروں کی فکر پڑے ہوئے اپنے بچوں کی کوئی فکر ہی نہیں آپ سے دوسروں کے بچوں کا سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے آپ کے بچوں کا سوال کیا جائے گا آپ کے رحم کا آپ سے سوال کیا جائے گا یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ جو پڑوس میں بچہ تھا وہ شکول نہیں جارہا تھا تو آپ نے اس کے لئے کیا کیا یہ کبھی بھی آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا لیکن یہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کے بچے کو نماز نہیں آتی تھی تو آپ نے اس کے لئے کیا کیا ہم لوگوں کو دوسروں کی اتنی فکر یعنی واقعی زمانہ ایسا آگئے کہ charity work اور social work کا اتنا شوق پیدا ہو گئے ہم لوگوں نے اپنے گھروں کو ماسیو کے حوالے کر دیئے میٹس کے حوالے کر دیئے اور خود لگے میں social کاموں میں یہ کون سا دین ہے یہ کہاں سے دین آیا ہے ہمارا دین تو ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ عورت جتنی کم گھر سے نکلے اتنا بہتر اس لئے کہ اتنا فساد کم ہوگا درست دین آپ دیکھیں روایتوں میں ہے عورت کی مسجد مسجد المرعہ بیتوہا اس کا گھر اس کی مسجد ہے یعنی شریعت یہ بھی نہیں چاہتی اگر ان روایتوں کو دیکھا جا جو فقہ اس بات کے قائل ہوئے ان روایتوں کی وجہ سے اور انہی کو دلیل کے طور پہ لاتے ہیں یعنی شریعت عورت کے لیے یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ وہ جا کے نماز جماعت مسجد میں پڑے وہ کہتے ہیں اب دونے سواب چاہیے اب وہی والی بات ہے بعض وقت نکلنا سامنے ہم نے کچھ اور لیبل لگایا وہ ہوتا ہے لیکن اندر کے لیبل کچھ اور ہوتے ہیں بھئی سواب کے لیے نکل رہی ہو نا خانجی سواب چاہیے تو گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو وہی سواب مل جائے گا نہیں جانا مسجد نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ صرف سواب کا نہیں ہے کہانیاں کچھ اور بھی پیچھے چل رہی ہوتی ہیں دیکھیں آپ اس کو چھوڑیں حرم میں جاتی ہیں حرم میں نہیں جاتی ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ آپ دیکھیں آپ اپنی شخصی ذمہ داریوں کو تیہ کریں ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم دوسروں کی فکر میں پڑھ جاتے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں ادھر بھی ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ مقلد ہیں آپ اپنے فقری سے سوال کریں کیا مسئلہ ہے وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کر لیں اب حرم میں عورتیں جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں میں بھی حرمت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ جی ان کا وہاں جانا حرام ہے یا عورت کا مسجد میں جانا حرام ہے یہ تو میں نے نہیں کہا لیکن آیا بہتر ہے میں بہتری کی بات کر رہا ہوں اگر آپ مسجد میں سواب کیلئے جانا چاہ رہے ہیں تو شریعت کہتی کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو وہی سواب آپ کو مسجد والا مل جائے گا اگر آپ مسجد اس لیے جانا چاہے ہیں لیکن مسئلہ ہی رہا ہے کہ مسجد صرف اس لیے تھوڑی جانا ہے پیچھے تو کچھ اور کہانیاں بھی ہیں آپ کو اپنا بھی ٹیک کا جمان ہے چار خواتین کے ساتھ مسئلے حل کرنے ہیں چار کے ساتھ باگ دول کرنے ہیں وہ جو اب کیا میں بولوں میں کچھ بولنا نہیں چاہتا مشکلات ہیں بولنے میں بھی لیکن بالاخر اس کے جو اثرات انسان کے اوپر آتے ہیں وہ تو میٹھے ہوتے ہیں کہ انسان پھر قرمان تھوڑی کرے گا ہم کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے پہلا مرحلہ آپ کے گھر کا مرحلہ ہے بعض علماء نے یہاں تک یہ بات کہیے اگر سے میں نے روایتوں میں نہیں دیکھے لیکن بعض علماء نے یہ جملے کہے ہیں میں ان کے باپ سے آپ کی فضیلت حاصل کرنا چاہیے ہمارے مسجدوں میں ہوتا ہے نا گھر پہ پڑھیں گھر پہ پڑھیں آفا خوی وغیرہ کا یہی نظریہ سا عرض کروں آپ کے خدمت کیا بول رہا تھا میں ہاں بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ غور کریں عورت کو خدا نے فارغ البال رکھا ہے نہ کمانے کی ذمہ داری اور گریلو ذمہ داری بھی واجب تو بارحال نہیں کیا اگرچہ مصطب ہے تاقید ہے بہت زیادہ وہ سب اپنی جگہ پر ہے لیکن بلاخر واجب تو نہیں رکھی تو یہ فارغ خاتون کو خلق کیوں کیا خدا نے جس سے نہ خدا نے گھر کے کام لینے ہیں جس سے نہ خدا نے باہر کے کام لینے ہیں تو اس کو خلق کیوں کیا کہتے ہیں جی تربیہ تورات کے لئے اس کو فارغ رکھا ہے تاکہ یہ اپنی پوری اٹینشن اپنی پوری توجہ اپنا پورا ٹائم اپنے بچوں کو دے کیا کر رہے ہیں آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ یہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں اور آپ کے سامنے یہ مشکلات مجھ سے زیادہ ہیں کہ بچوں کا کیا حال ہو رہے ہیں بچوں کے دین کا کیا حال ہو رہے ہیں بچوں کی پڑھائیوں کا کیا حال ہو رہے ہیں وہی جو مثلا ہم اپنی بچوں کو پڑھاتے ہیں نا کیوں پڑھاتے ہیں پیسے زائے کرنے کے لئے پڑھاتے ہیں ان کے بچوں نے بھی پڑھنی کرٹیشن نہیں ہوتی ہے پڑھاتے کیوں ہیں انسان اس لئے پڑھاتے ہیں کہ بلاخر آپ اپنے بچوں کو گھر پہ ٹائم دیں جس طرح جس دلسوزی سے آپ اپنے بچے کو ٹائم دے سکتی ہیں آپ کا کیا خیال ہے کوئی دوسری اس طرح سے دے سکتی ہے ماں سے زیادہ دلسوز کوئی اور ہو سکتی ہے آپ کی بچوں کے لیے جو دلسوز ہستی ہے وہ تو لگیوئے دوسرے کاموں میں تو دوسرے سے آپ کتنی دلسوزی کا تبکر رکھ سکتی ہیں لہٰذا عرض خدمت یہ ہے کہ یہ بات چلی کہاں سے تھی کس سوال گلت بہرحال اب جان سے بھی چلی تھی خلاصے کلام یہ ہے کہ آپ لوگ میں بارہا یہاں سے اسی جگہ سے یہ بات عرض کر چکا ہوں یہ پہلی دفعہ مجھے پتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں لیکن وہی والی بات ہے فَذَكِّرْ اِنَّا ذِكْرَةً فَأُ الْمُؤْمِنِينَ کہ تذکر جو ہے وہ مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے بار بار ایک بات دوراتے رہنے چاہیے اس لئے میں اس بات سے آپ کی خدمت میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں کو ٹائم دیں اپنے موبائلوں کے اوپر پابندیاں لگائیں ٹائم لیمٹ رکھیں اس کی یاد رکھیں کوئی بھی چیز جب لیمٹ سے ٹروس کر جاتی ہے وہ فائدہ مند بھی ہوتے ہوئے نقصان پہنچاتی ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کتنی فائدہ مند ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہے لیکن اگر اس میں بھی آپ ایکسیڈ کر کے ان کو خدای کے مرحلے تک لے جائیں تو وہ بھی آپ کے لئے نقصان دے ہیں یا نہیں ہیں ولایت جیسی چیز کہ جس کے بغیر کوئی عملی قبول نہیں ہے لیکن اس میں بھی آپ اتنی تعدی کر جائیں اتنی زیادہ روی اختیار کریں کہ ولی خدا کو خدا بنا ڈالیں امیر المومنین کو جو امام ہیں ولی خدا ہیں ان کو ہم امامت کے مرحلے سے ہٹا کے خدای کے درجے تک لے جائیں تو کیا آپ کے خیال میں یہ کوئی اچھا عمل ہے آپ کہیں ہیں محبت اہل بیعت ہی تو ہے بائن کے محبت اہل بیعت ہے مگر ہمیں اس کی اجازت نہیں اس لئے کہ آپ لیمٹ کروز کر رہے ہیں تو لیمٹ جہاں پہ بھی آپ کروز کریں گے یہ وہ چیز ہو سکتے بھی نفسی اچھی ہو اس میں کوئی قباہت نہ ہو لیکن جب ایکسیڈ ہوگی لیمٹ تو پھر وہ حتمن اپنے برے اثرات ہی چھوڑ کے جائے گی فائدہ نہیں پہنچائے گی آپ کو وہ چیز جو گھریلو خواتین ہیں کتنی گھریلو خواتین ہیں جن کے کاروبار ان موبائلوں پہ چل رہے ہیں اس کے باوجود جب دیکھو آپ کو آن لائن ملیں گی اس طرح سے زندگیں گزرتیں ہیں یہ جو ہماری گھروں کی مشکلات بڑھتی چلی جارہی ہیں اس کا بہت بڑی وجہ اور سبب یہی چیز ہے بابا اگر بہت شوق ہے آپ کو ٹائم رکھ لیں ہر دو گھنٹے بعد ڈائی گھنٹے بعد کوئی دس منٹ کے لئے اٹھا لیں موبائل یہ تھوڑی کہ چوبیس گھنٹے ہی موبائل آپ کے ہاتھ میں سوتے بھی آپ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے جہاں آنکھ کھلی وہاں فوراں چیک کر لیے بابا کوئی میسیج اگر دو گھنٹے بعد چیک کر لیں گے تو کون سا آسمان زمین پر آئے گا ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو خود مشکل بنا لیا ہے ہم نے اپنی زندگیوں کو خود پریشان کنندہ بنا لیے آفتیں کہتے ہیں نا آ بیل مجھے مار یہ ہمیں خود کر رہے ہیں اپنی ساتھ خود اپنی زندگیوں کو ہم نے کھلونا بنا دیے یہ چیزیں اتنی ارزش اور اہمیت نہیں رکھتی کہ ہم ان کے اوپر اپنے بچوں کے دین کو اپنے بچوں کی زندگیوں کو قربان کریں آپ کے بچوں کا دین آپ کے بچوں کی زندگیاں آپ کے بچوں کا مستقبل ان موبائلوں سے اور ان انٹرنیٹ اور فیس بک اور ٹویٹر اور علا اور بلا اور ان مسئیبتوں سے کہیں زیادہ ارزش رکھتا ہے قیامت میں آپ سے کبھی بھی انٹرنیٹ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کون سا تمہارے پاس تھا کتنی سپیڈ تھی کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن آپ کی اولادوں کا آپ سے سوال کیا جائے گا تو ہم ان چیزوں کے پیچھے لگے میں جن کا سوال نہیں ہونا ہم سے اور ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں جن کا ہم سے سوال ہونا ہے تو ہم کون سی قیامت پھر ویسے ہم بڑے دیندار لوگ ہیں ہم کون سی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں ہم کون سی قیامت کی تیاری کر رہے ہیں ہم کون سا اپنے آپ کو اس دنیا میں جانے کے لئے آمادہ کر رہے ہیں تو ڈر تو خود ہی لگے گیا نا مرنے سے پھر جب کچھ کریں گے نہیں تو مرنے سے تو ڈریں گے لیکن جن کا سارا کچھ کلیر ہو تو اس کو لا خوفون علیہم ولا ہم یعذنون نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی حضن ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو پریشان کرنے والا خود بنا دیا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اپنے گھروں کو ٹائم دیں اس نیٹ ورک کی دنیا سے باہر آ جائیں